سلام و رحمت اللہ و برکاتہو بہت اہم سا بگنرز کے لئے یا وہ تمام افراد جو نقصان کے اندر ہیں ان کے لئے ویڈیو ہے کہ آپ لوگوں کے اوور ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو اس ٹریڈ کے بارے میں کیا کرنے چاہئے اچھا چھے اوور ٹریڈنگ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ جب وہ مختلف جگہ کی اوپر سے اپنا پروفٹ بک کر لیتے ہیں تو اس بک کرنے کے بعد ہم دوبارہ ٹریڈ لگاتے ہیں اور وہ جو دوبارہ ٹریڈ لگاتے ہیں اس کو اوور ٹریڈ لگاتے ہیں اور ہمارے ہاں سم ٹائم یہ چیز بھی بولی جاتی ہے یہ سمجھ جاتی ہے کہ ہم لوگ سم ٹائم جب ٹریڈ لگاتے ہیں تو اس کے اندر سے ہمیں پروفٹ آتا ہے اور کچھ ٹائم کے بعد جب وہ پروفٹ ہم لوگوں کا نیکس ٹرم ٹریڈ لگاتے ہیں اور اس کے اندر نقصان میں چل جاتے ہیں تو اس کو ہم لوگ اوور ٹریڈنگ بولتے ہیں اوور ٹریڈنگ بنیادی طور پر ہمارے ہاں جو اس چیز سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پرافٹ کما کر مارکیٹ کو نئی ٹریڈ سے پنگا لے کر مارکیٹ سے پنگا لے کر جو ہم نئی ٹریڈ لگاتے ہیں اور مارکیٹ کو جو پیسہ واپس کرتے ہیں اس کو ہم لوگ اوور ٹریڈنگ بولتے ہیں حالانکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے سب سے پہلے میرے میں آپ لوگوں کے ایک چیز بتا دوں کہ یہ دنیا کے اندر ایک قانون ہے کہ اکثر جو بیگنرس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہماری باتیں مشکل سے سمجھ آتی ہیں اگر یہ آپ کا ایک دس سال کا یا پانچ سال کا یا پندرہ سال کا ایکسپیرینس والا بندہ موجود ہے تو اس کی باتیں جو ایک بیگنر ہوگا اس کیلئے مشکل سے سمجھ جائیں گے یہ ایک میت کا پروفیسر ہے ٹیچر ہے جو دسویں کلاس کیا تو اس کو جو پہلی ہے دوسری ہے تیسری کلاس ہے اس کے بچے کو تھوڑا مشکل سے سمجھ جائیں گے تو تھوڑا سا آپ نے کوشش کرنی ہے عمل کرنا ہے الفاظ میں اور طریقہ تھوڑا آسان استعمال کرنے کی کوشش کروں گا دیکھیں اوور ٹریڈنگ یہ نہیں ہوتی کہ آپ دن میں ایک ٹریڈ لگائیں پانچ نہ لگائیں تس لگائیں بیس نہ لگائیں پچاس لگائیں سو نہ لگائیں ہر وہ ٹریڈ اوور ٹریڈ ہوتی ہے جو آپ کے پلان اور سٹریٹیجی کے علاوہ ہو اس کو ہم لوگ اوور ٹریڈنگ بولتے ہیں اچھا ایک اور چیز کہ اکثر لوگوں کے ذہن کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ اوور ٹریڈنگ جو ہوتی ہے وہ نقصان والی ٹریڈ ہوتی ہے یہ نہیں ہے لفے والی ٹریڈ بھی اوور ہو سکتی ہے نقصان والی ٹریڈ بھی اوور نہیں ہو سکتی ہے یہ دونوں چیزیں الگ سی بات ہیں آپ لوگ سب سے پہلے ایک پلان بنائیں گے ایک سٹریٹیجی بنائیں گے ایک وے بنائیں گے آپ سب سے پہلے کاپی پینسل اپنے کاپی کو اپنے پینسل سے گندہ کریں گے میں اس سے زیادہ آسان الفاظ کا چناؤشہ نہیں کر سکوں گا اس کے اندر لکھیں کہ بھئی میں نے اس پلان پر ٹریڈ کرنے ہے اس سٹریٹیجی کی اوپر ٹریڈ کرنا ہے اس وے کی اوپر میں نے ٹریڈ کرنا ہے مارکیٹ ادھر سے ادھر چلے گئے تو میں نے اس طریقے سے ٹریڈ کرنا ہے مارکیٹ اگر میرے اگینسٹ چلے گئی تو میں نے پہلے ٹریڈ کو کیسے کبر کرنا ہے اور اگینسٹ مارکیٹ کو کس طریقے سے کرنا ہے اس کے لئے ہماری کافی سٹریٹیز ہیں ابھی ہماری ایکسن جی یو ایسٹی ٹریڈنگ سٹریٹیز چل رہی تھی ہماری یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس تنیم فارکس گول ٹریڈنگ سٹریٹیز آگئی اس طرح کی مختلف سٹریٹیز آہ دیتی ہیں تو ہر وہ ٹریڈ جو آپ کے پلین کی اوپر ہوتی ہے نفع نقصان ایلگ سہی نے وہ آپ کی ٹریڈنگ ہے اور ہر وہ ٹریڈ جو آپ کی بغیر پلین کی اوپر ہوتی ہے وہ آپ کی اوور ٹریڈ ہے نفع ہونا نقصان ہونا یہ AviLGBL ہے نفع دس لاکھ ڈالرانہ اوور ٹریڈنگ میں نقصان ہسکتا ہے ریل ٹریڈنگ کے اندر بھی نقصان ہسکتا ہے لیکن اوور ٹریڈنگ تکہ ٹریڈنگ ہے ریال ٹریڈنگ پلان کے ساتھ ٹریڈنگ ہے تو آپ لوگوں نے کبھی بھی اوور ٹریڈنگ نہیں کرتی ایک سار دوست بولتے یا مجھے پڑا نقصان کر رہا ہوں بھئی کیوں کر رہے ہو بھی وہ نقصان آپ اس وجہ سے کر رہے ہو انتہائی معذرت کے ساتھ بولنا کیونکہ آپ کسی کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہو مجھے دو چار دن پہلے بھی ایک بندے نے بولا میں آپ سے دوہزار سولہ سترہ سے ہوں لیکن میں ویڈیوز نہیں دیکھتا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا اور آج میں نے سب کچھ گوا دیا اور پتہ نہیں پندرہ لاکہ یا بارہ لاکہ رو بیگہ کرزہ بھی ہے تو میں نے بولا پھر مزل ہو جب آپ کسی سے ٹیچر سے سٹورل نہیں بننا چاہتے جو ٹیچر خاک بنوں گے تو آپ ایک ٹیچر ڈونڈو جو کم سے کم دو چار سال سے نفع میں ہو انویسٹر پاسفرڈو آپ لوگ فاریکس کے بروکرز گندر اکاؤنٹ بنا دیتے ہو کیوں بھئی بس جی میں نے سوچا تھا کال میرے پاس ایک بندہ آیا یہ ایف بی ایس والوں نے میرے سے بڑا سکیم کیا میں نے کہا کیا کہتے ہیں کہ میرے وہ میرے خواہد میں وہ تین اکاؤنٹ جو ہیں زیرو سپریڈ ہے اور ایسین اور جو انہوں نے اولڈے سیدھے نام لکھی ہوئے تھے انہوں نے بولا کہ یہ آپ دسمبر یا کم دسمبر تک آج میرے خیال میں دس دس ہے جو پر چل رہا ہے تو پچاس دن کے بعد ہم اکاؤنٹس بند کر دیں گے اس کے بعد آپ کی ٹریڈز آٹو کلوز ہو جائیں گے تو میرے ہس سکیم ہے تو میں نے مجھ سے بولا کہ آپ کو کس نے بولا تھا کہ اس اکاؤنٹ پر کام کر کہتے ہیں میں نے بس سوچا تھا میں نے کہا آپ سوچو کہ دنیا آپ کے جیب میں لاکھ روپے ہے تو کیا لاکھ روپے آ جائے گا خدا کیلئے کسی ایکسپیرینس بندے کی بات ماننا شروع کریں اور دوسرا نسخہ بتا رہا ہوں مجھے کوئی غرض نہیں آپ میری چینلز کو لائک کریں ڈس لائک کریں کمنٹس کریں نہ کریں شیئر کریں نہ کریں مجھے چیز سے کوئی غرض نہیں ہے حقیقت میں وفاداری پہ بول گا کسی بھی بندے سے جب آپ ٹریڈنگ کی بات کریں سب سے پہلے اس کی اوقات دیکھیں نقصان والے سے بھی بات کر سکتے ہیں نفے والے سے بھی بات کر سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے آپ اس بندے کو بولیں کہ بھائی میں آپ سے ٹریڈنگ کی بات تب کروں گا جب یہ بتا آپ خود نفے میں یا نقصان میں آپ نقصان والے بندے سے بات کرتے ہو تو آپ کا اور لہجہ ہوگا اس کی بات کا وزن آپ کے نزدیک اور ہوگا اور اگر اب وہ نفے والا ٹریڈر ہوگا تو اس کی بات کا وزن اور ہوگا تو آپ اس کو بولیں کہ آپ نفے میں ہو یا نقصان میں ہو وہ بولیں میں نفے میں ہو آپ بولیں کہ بیٹا یہ بات اپنا دو سال کا انویسٹر پاسورڈ شیئر کر دوں آپ بھی جھوٹ نہ بول جب آپ دونوں کی اوقات کا پتہ چل جائے گا کہ ٹھیک ہے جب آپ اس لیول کی اوپر جا کر دونوں کا لیول پتہ چلے گا بات ہو کہ بات آپ کے لیے بھی فائدے کی ہے بات ان کے لیے بھی فائدے کی ہے لیکن اندہائی معذرت کے ساتھ ایک بندہ اس کی جیب میں دس ڈالر بھی نہیں ہے اس کو اردو بھی پڑھنا نہیں آتی اور وہ آپ سے دس ہزار ڈالر کا آپ ایک پروفیسر ہیں اور آپ سے اگر انہوں نے منیج کرنے کے لیے لیے لیتا ہے یار ظلم ہے نا آپ کے اکل کیوں پر ظلم ہے تو ہر بندے سے بات کرو بروکرز کے والے سے بات کرو مجھ سے پوچھو بھئی آپ بڑے لیکچرار بنتے ہو تیرہ سو ویڈیوز ہیں ایک لاکھ نوے ہزار آپ کا سبسکرائبر ہے خود کیا کمایا حضاب دو بھی تو بھئی مجھے حساب دینا چاہیے کیونکہ میں ویڈیوز بناتا ہوں آپ میرے گھر آ کر میری منتے نہیں کیے میری اوقات یہ ہے کہ آپ کے ایک ایک ویو سے مجھے پیسہ ملتا ہے آپ لوگوں کا جو انٹرنیٹ کا بل زائع ہوتے جو میری ویڈیوز سننے میں اس کی اوپر آپ لوگوں کو اس سے مجھے پیسہ ملتا ہے کم ملتا ہے زیادہ ملتا ہے الگ بات ہے تو آپ لوگ چونکہ اپنا وقت اور اپنا انٹرنیٹ اور اپنا پیسہ ہمارے اوپر لگا رہے ہو میں پیکج کی پیسہ چاہے وہ سو روپے دا سو روپے کیوں تو آپ کا حق بنتا ہے میری گلے سے پکڑ کر یہ بات پوچھنا بھئی آپ کی لیکچر میں تب سنوں گا جب خود بتاؤ نفیم ہو یا نقصان میں ہو میں اگر نفیم ہو تو آپ مجھ سے نفیقی حساب سے کام کرو گے ویسے تو میں بول دوں کہ میں تین سو سال سے نفیق اندر ہوں دس ہزار سال سے نفیق اندر ہوں یہ سارے بکواسات ہوں گے آپ سب سے پہلے مجھ سے پوچھو میں آج آپ کو اپنے انویسٹر پاسفورٹ دے سکتا ہوں ایک اکاؤنٹ کا انیوریٹ اکاؤنٹ سے میں نے پیچھے کچھ ویڈیوز بھی دی ہیں تو اس کا کوئی روانڈ اوپٹ پچاس ہزار پانچ سو ڈالر کی روانڈ اوپٹ پرافیٹ ہے الحمدللہ تو جھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھئی جس بندے سے میں بات کر رہا ہوں وہ خود پرافیٹ میں ہے اب آپ یوٹیوب کے اوپر ایک بندے سے سنتے ہیں وہ بند ہے میں انویسٹر پاسفورٹ کیوں انہوں بھئی تجھ سے کسی نے کوئی غالط بات تو نہیں مانگی تجھے غالی تو نہیں دی انویسٹر پاسفورٹ ہر اس بندے کا دینا فرض بنتا ہے حق بنتا ہے جو بندہ خود اپنے آپ کو سوشل کر رہا ہے آپ نے میرے گھر آ کر میری مندھیں کی ہیں کہ بھئی آؤ یوٹیوب کے اوپر بھئی میں یہ خود پنگا جانا یوٹیوب کے اوپر آنے کا اور آپ لوگوں کا پیسہ آپ لوگوں کا انٹرنیٹ کا پیکج اور آپ لوگوں کا وقت میری ویڈیوز کے اوپر لگتا ہے اور جو آپ لوگوں کا لگتا ہے اس کے اوپر سے مجھے پیسہ یوٹیوب بھی دیتی ہے مجھے ویب سائٹس والے بھی پیسے دیتے ہیں لیکن کیا چیز ہے اب آپ لوگ مجھ سے درکی پوچھتے ہیں بھئی آپ میرے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں میں آپ کو بہادری کا وہ لیول سکھا رہا ہوں جو شاید آپ لوگوں کو کوئی بنا سیکھے تو کسی بھی یوٹیوبر سے بات کر دے مرد بن کر پوچھے بھئی آپ کے اوپر ہم انویسٹ کر رہے ہیں ہمارا پیکج لگ رہا ہے ہمارا وقت لگ رہا ہے آپ انویسٹر پاسور دو وہ بندہ نفعے میں ہو تو ٹھیک نقصان ہو تو ایک گالی دے در سالے کو کہ تو خود سالے پہلے سیکھ اس کے بعد ہم لوگوں کو سکھا لیکن یوٹیوب کے اوپر ایک بندہ آکر آپ لوگوں کو دس ہزار کی انویسٹمنٹ کرواتے ہیں اور وہ سالہ خود نقصان میں ہے ہوسط ہے آپ ہزار ڈالر نفعے میں ہو اور آپ کو جو چونہ لگا رہا ہے وہ بندہ دس ہزار ڈالر نقصان کے اندر ہے تو اب اس کے کہنے کیوں پر آپ کبھی بائی لگا رہے ہو کبھی سیل لگا رہے ہو یہ بکواسات لوزرز کے سننے کی ضرورت نہیں ہے آپ مجھ سے پوچھیں سب سے پوچھیں اور اسے پرافٹ پہیں اور اوور ٹریڈنگ ہر وہ ٹریڈنگ ہے جو آپ اپنے پلان یا سٹریٹیجی کی بغیر کرتے ہیں جو پرافٹ والا بندہ ہے اس کی ہر بات کو مانیں اس کی سٹریٹیجی کو مانیں پرافٹ میں آ دیں گے بڑا وقت لگے گا آپ ایک دن دوسرا کو سکھانا شروع کر دیں گے لیکن پہلے خود پرافٹ میں آئے گی تو ابھی میں کچھ دن پہلے یہ جگہ کی اوپر بات کر رہا تھا اسلامباد نے تو انہوں نے بولا کہ ہم فار ایکس چینل بناتے ہیں تو میں نے کہا بنا لو بھئی میں کسی کو بنا کروں گا تو وہ بولے گا کہ شاید اس کو اپنے تکلیف ہوگی تو کہتے ہیں اب ہم کیا کریں بندوں نے آپ آپ نے بندوں کو اس لیول کی اوپر گائیڈ کر دیں کہ وہ پہلے بولتے ہیں کہ انویسٹر پاسورٹ تو ہم نہیں دیتے گالی دیتے ہیں تو میں نے کہا یہ تو جائز باتیں ہو اپنے انویسٹر پاسورٹ بناؤ خود سیکھو جب پرافٹ میں آجائے گا تو آپ کو اپنے ایک کپی پینسل لیں اس کے اوپر ایک پلان سٹریٹیجی بنائیں اس کے بعد انشاءاللہ پرافٹ میں چاہے گے اور اس سٹریٹیجی کی اوپر ٹریڈ لے کر نقصان کرنا this is not over trading اور without اس پلان پہ تکے پہ بنا سورجی ٹریڈ کرنا یہ over trading ہے چاہے وہ آپ دن میں ایک کرتے ہیں چاہے وہ ایک دن کے اندر سو کرتے ہیں کوئی سوال مند ہے پوچھ سکتے ہیں ابنے خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد